یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے چھوٹی چھوٹی کڑھی ہیں ان کا بھی یہ درخت ہی ہے چھوٹا سا درخت ہے اس کے اوپر کھیل رہے ہیں سارے صبح صبح کا ٹائم ہے دوستو پرندے وہ نہیں ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے ہمارے ویلوگ میں خوش آمدید یہ جی آج میں صبح صبح اٹھا ہوں سورج ابھی ابھی نکل رہا ہے سورج میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں وہ سامنے سورج نکل رہا ہے ابھی نکلا نہیں ہے صحیح سے صحیح ہے یہ ہمارا صبح کا منظر ہے یہاں پہ ماشاءاللہ تھنڈی تھنڈی ہوا چلی ہی ہے یہ دیکھو جی یہ جنتر ہوا پڑا ہے بہت بڑا بڑا جنتر ہے آدمی سے بھی بڑا ہے میں آپ کو تھوڑا نیچے اتر کے دکھاؤں یہ دیکھیں جی یہ آدمی سے بھی بڑا بڑا جنتر ہے صحیح ہے یہ دیکھو آدمی سے بڑا بڑا جنتر ہے یہ یہ ہمارا گاؤں ہے جی ماشاءاللہ اور یہ صبح صبح کا موسم ہے صبح صبح کا ٹائم ہے یہ اس کے علاوہ یہ دیکھو جی چڑیاں کی آواز آ رہی ہے کیسے اتنی بھی آئی پی اور یہ سورج نکل رہا ہے سورج دکھاؤں میں آپ کو اور اس کے علاوہ آگے دکھاؤں میں آپ کو یہ کماند ہو اپڑا ہے گھنے جس کے راؤں نکلتی ہے پھر چینی بنتی ہے یہ دیکھو جی یہ مینر ہے اس کی راؤں بنتی ہے جی چینی بناتے ہیں اس کی یہ بڑا ہوگا پھر اسے کاٹیں گے جب بڑا ہوگا تب بھی دکھائیں گے آپ کو اس کے علاوہ یہ دودھ والا آیا ہے ابھی دودھ دے کے چلا گیا ہے یہاں پہ میں لکھ رکھ دو بابو تھوڑا جلدی میں تھا اسی لئے سامنے نہیں لاپا ہے اسے یہ صبح صبح ہم اپنے گاؤں کا منظر دکھا رہے ہیں آپ کو یہاں بھی ساری گھاس بھی پڑی ہے اور یہ ہمارے دودھ والا جا رہا ہے یہ دودھ دے کے ہمیں دودھ جا رہی ہے یہ میں جوتا اتار دی ہے میں نے اور یہاں پہ بیٹھتے ہیں تھوڑی ہریالی میں اب دیکھو جی ہریالی میں بیٹھنا ہی ہے کیا یہ مزہ ہے یہ گھاس ہوئی پڑی ہے نیچے یہ ساری گھاس ہوئی پڑی ہے اس کے علاوہ یہاں خجوریں ہوئی پڑی ہیں یہ چھوٹا سا پیڑ ہے ہم کا چھوٹا سا درخت ہے وہ بھی اتار لے گیا اور یہ خجور ہے ماشاءاللہ یہاں پہ صبح صبح موسم بہت اچھا ہوتا ہے یہاں سے کھڑے ہوتے ہیں جی اب یہ سامنے سے بچہ جا رہا ہے ریڈی لے کے ہاتھ والی سورج نکل رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ شہر میں صبح صبح نکلنے کا یہ وہ مزہ نہیں ہوتا جو یہاں پہ دوستو یہ بیل ہوئی پڑی ہے چاہیے یہ نیچے یہ اس پہ دوستو تھوڑا پھل لگتا ہے دوسرا وہ میٹھے میٹھے سے ہوتے ہیں یہ بیل ہے جی یہ جوار ہے یہ ساتھ عام والے ہیں وہ جو ہے نا وہ یہ کچھرہ اور اگرہ ایسے پھیک دیتے ہیں جہاں دل آیا وہی پھیک دیا یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے چھوٹی چھوٹی کڑی ہیں ان کا بھی یہ درخت ہی ہے چھوٹا سا درخت ہے اس کے پر کھیل رہے ہیں سارے صبح صبح کا ٹائم ہے دوستو پرندے وہ نہیں ہیں جو پہلے تھے لیکن پھر بھی الحمدللہ یہاں پہ چڑیوں لیکن پھر بھی یہاں پہ چڑیوں کے چلچڑات ہے ابھی تک ویسا تو نہیں ہے کہ بالکل ہی نہ ہو آواز آپ کو آئے ہی ہوگی اور ہمارے گھر میں تروز ہی آتی ہیں چڑیاں میں آپ کو دکھاتا ہوں چڑی ہے لالی بیٹھ ہی ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ بیٹھ ہی دوستو یہاں پہ بیٹھ گئی ہے دو بیٹھ ہی ہیں یہاں پہ یہ لو دوستو یہ بیٹھ ہی ہیں یہ گلیری اوپر بھاگ گئی ہے وہ جا رہی ہے یہ چڑیاں بیٹھ ہی ہیں یہ میرے گھر کے اوپر جا کے وہ بیٹھ ہی ہے یہاں پہ کھڑا ہوں دوستو میں یہاں پہ کھڑا ہوں یہ لو اور یہ سامنے جانا چڑیاں وغیرہ کھیل رہی ہیں اس رہی ہیں ابھی تک جانا صبح صبح کے ٹائم بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن آج کم ہے تھوڑی چڑیاں اڑکا یہاں مجھے دیکھ کے اور دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں سورج نکلا ہے ابھی اچھے سے اوپر آگیا ہے سورج ہم میں آپ کو چل کے سورج دکھاتا ہوں یہ لو جس سورج نکلا ہوئے یہ سوانج نہ ہوا پڑے یہ شتوت ہے ہمارے گھروں کے آگے بھی سارے درخت درخت ہیں وہ درخت بھی سیڑوں پہ بھی ماشاءاللہ سورج نکلا ہے اب صحیح ہے یہ ہمارا صبح صبح کا منظر ہے یہاں پہ یہ سامنے گھاس ہوئی پڑی ہے ٹھیک ہے جی دوستو بتائیں آپ جو انا یہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور ہمارا گاؤں کیسا لگا اور ہمارا کیسی جگہ پہ گھر ہے یہ بھی آپ نے ضرور بتانا ہے الحمدللہ ہمیں تو یہاں پہ بہت خوشی ملتی ہے تو انشاءاللہ امید رکھیں آپ کو بھی یہ جگہ پسند آئی ہوگی تو اگر ہمارا ویڈیو پسند آئے ہو تو اسے لائک شیئر سبکرائب ضرور کریں اسے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ یہ ویڈیو ہماری کیسی لگی ہے تو انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تب کے لئے اللہ حافظ